السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ ویلکم یئرز آج کی لیکٹر میں ایکس ایس ٹین پوائنٹ فور کا گوشٹن نمبر فائی سول کریں گے اور یہ ویری ایمپورٹن گوشٹن ہے گوشٹن نمبر فائی اس کے تھری پارٹس ہیں اور اس میں سے کم از کم ایک جو ہے وہ اگزہ میں لازمی طور پر آ جاتا ہے تو اس کو اوٹے دیان سے اور سمجھ جاری سے آپ نے سمجھنا ہے اور اس میں تقریباً وہی فارمولاز جو ہوں گے جو لازت فور گوشٹن میں ہم نے سم سے پرڈکٹ میں اور پرڈکٹ سے جو سم یا ڈیفرنس کی فارم میں جو ہے سائن کو سائن کو رائٹ کیا تھا تقریباً سارے فارمولاز وہی عوض ہونے والے ہیں یہاں پہ یہ پرڈکٹ کی فارم میں لکھے ہوئے ہیں تو اس کو ہم کیا کریں گے پرڈکٹ کو جو ہے وہ سم کی فارم میں یا ڈیفرنس کی فارم میں جو لکھنا فارمولاز ہے وہ use کریں گے توبروب دی ایٹ نہیں ہم نے اس کوبروب کروانا ہے left hand side کو right hand side کے equal given میں ہمارے پاس ہے cause 20 cause 40 cause 60 cause 80 is equal to 1 by 16 کے equal اس کو پروب کروانا ہے left hand side اس کی ہم لے کر چلیں گے اور right hand side کے equal اس کو ہم پروب کروانا دیں گے تو سب سے پہلے میں نے اس کی left hand side کو write کر لیا ہے اور اپنی آسانی کے لیے میں نے کچھ values کو آگے پیچھے بھی write کیا ہے میری 60 کو پہلے write کیا 80 کو اور 40 کو اور 20 کو ترتیب لگا دیئے اب یہاں جو values ہمیں معلوم ہیں وہ angle جس angle پہ ہم values directly write کر سکتے ہیں وہ میں write کروں گا cause 60 cause 60 پہ ہوتا ہے 1 upon 2 کے equal so یہ 1 upon 2 میں اس کی value use کروں گا اور cause 60 کے بعد cause 80 cause 40 cause 20 تو یہ دیں گے ملے پاس cause 80 cause 40 and cause 20 یہ اسی طرح سے write کروا دینے ہیں اور then کیا کرنا ہے دو دو کے pair بنا لینے ہیں so یہ first two pair کو ہم کیا کرتے ہیں پہلے سامیر difference کی form میں write کرتے ہیں جی تو اس کو کیا کریں گے یہ cause 80 cause 40 تو اس کے ساتھ جو ہے یہ بھی 2 multiply میں بھی ہونا جائے یہ فارمولا کے حساب سے یعنی 2 cause alpha cause beta فارمولا آپ لگائیں گے تو اس کے لئے 2 کی multiplication بھی اس میں ہونی چاہیے تو ہم کیا کرتے ہیں 2 سے divide بھی کروا دیتے ہیں اور ساتھ میں 2 سے multiply کروا دیتے ہیں اس کو فارمولا جو ہے وہ complete کروا دیتے ہیں 2 cause 80 cause 40 اور یہ cause 20 کو فیرہا اسی طرح سے علیہ دا ساتھ میں write کرتے ہیں اب اس کی فردر ہم 1 upon 2 to the 4 ہو جائے گا اور اس کے اوپر 2 cause alpha cause beta کا جو فارمولا ہے یعنی product میں وہ تو سامیر کیسے write کرتے ہیں cause alpha plus beta plus cause alpha minus beta so یہ فارمولا لگائیں گے اس کیو پر means cause alpha 80 plus 40 آ جائے گا اور plus لکھیں گے cause 80 minus 40 اور cause 20 آ جائے گا اب اس کو simplify کریں گے so یہ آ جائے گا 1 upon 4 اسی طرح سے 80 plus 40 یہ ہو جائے گا 120 cause 120 plus 80 minus 40 کریں گے so یہ آ جائے گا cause 40 اور ساتھ میں بندی میں آ رہا ہے cause 20 اور اگر یہاں سے جو values آپ کو معلوم ہیں وہاں ہیں cause 120 cause 120 پہ ہوتا ہے minus 1 upon 2 کے equal یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا یعنی cause 120 پہ minus 1 upon 2 کے equal ہوتا ہے اور یہ cause 40 بھی اسی طرح write کروں گا اور ساتھ میں cause 20 اب میں اس cause 20 کو ان دونوں سے بندی میں اگروا دیتا ہوں so یہ بندے گا 1 upon 4 اسی طرح باہر دکھا ہوگا ہے یہ minus 1 upon 2 cause 20 degree اور plus میں یہ بن جائے گا cause 20 degree پہلے 40 write کر لے بھی شک so یہ اگر دے گا cause 40 اور ساتھ میں اگر دے گا cause 20 degree اور اس کو اب کیا کرتے ہیں اس کے اوپر again formula بھی کروا دیتے ہیں so یہ بندے گا 1 upon 4 into minus 1 by 2 cause 20 degree plus اس کو 2 سے multiply بھی اور divide بھی کروانا پڑے گا کیونکہ ہمارے پاس formula میں یہاں 2 ہونا چاہیے then formula جائے اس کے اوپر apply ہوتا ہے so 2 سے multiply کیا 2 cause 40 degree ساتھ میں دے گا cause 20 degree اور اب اس کی پر ہم formula لگا دیں گے 1 upon 4 اسی طرح سے میں بھی write کر رہا ہوں باہر minus 1 by 2 cause 20 اسی طرح سے write کرنا ہے آپ نے so یہ دے گا cause 20 plus 1 by 2 اسی طرح رہے گا یہ formula اس کی پر apply کریں گے ابھی جو ہم نے کیا ہے یہاں پہ sum کی form بھی یعنی cause alpha plus beta یہ بن جائے گا cause 40 plus 20 اور plus آجے گا cause 40 minus 20 degree اب اس کی فردہ simplification کریں گے cause 60 degree plus آجے گا cause 40 minus 20 کریں گے cause 20 degree اب فردہ simplification کریں گے so یہ آجے گا 1 upon 2 اسی طرح سے sorry 1 upon 4 into minus 1 upon 2 cause 20 plus 1 by 2 cause 60 cause 60 کی value اگر لگا دیں گے 1 by 2 اور یہ یہاں بھی صرف مجھے گا اور اسی طرح سے plus آجے گا cause 20 جی اب اس کو مجھے simplifier کیا 1 upon 4 into minus 1 upon 2 cause 20 plus اس 1 by 2 وہ ان دونوں سے ملتنے نہیں کروا دیں گے تو یہ بن جائے گا 1 upon 2 2 جائے 4 ہو جائے گا اور یہ plus آجے گا 1 by 2 cause 20 سو یہ منس کا 1 upon 2 cause 20 اور یہ plus cause 1 by 1 20 جو یہ cancel ہو جائے گے دونوں اور remaining یہ 1 upon 4 ہے اور یہ 1 upon 4 یہ اس سے کیا ہو جائے گا multiply ہو جائے گا تو 1 1 is a 1 اور 4 کو 4 سے multiply کیا سو یہ 16 1 upon 16 جو کہ ہماری right hand side تھی جو ہم نے بروو کروانی ہے وہ ہمارے answer جو ہے اس کا prove ہو گیا second part اس کا given ہے sine pi by 9 sine 2 by 9 and sine by 3 sine 4 by 9 is equal to 3 by 16 اس کو equal approve بروو کروانا ہے same چیز ہے but اس میں function change کیا ہے cause sine میں آگیا pi ہوتا 180 180 کو 9 سے divide 20 آجائے 2 سے 40 60 اور 80 آجائے so میں left hand side is ki right کر دیا پائی کو میں اس طرح ڈگری میں change کر کے write کر دیا 20 40 60 اور 80 اس درہ سب سے بہلے دیکھتے ہے اس میں جو value آپ right کروں اب یہ formula بنانا ہے 2 sin alpha sin meter اب sin میں دونوں minus minus 2 sin alpha sin meter کا formula ہونا چاہئے میں اس کو کیا کرتا ہوں minus 2 سے multiply بھی کروا دیتا ہوں اور یہ minus 2 سے divide بھی دیتا تا que formula لائے سکے سو یہ بدے گا square root 3 upon minus 4 سو یہ بنجے گا cos 80 plus 40 minus کا لگے گا یہاں پہ cos alpha minus beta so 80 minus 40 یہ مرا گیا cos alpha plus beta minus alpha minus beta formula کو ہم نے difference کی form میں write کر دی اور sin یہاں پہ 20 اسی طرح اس کو 7 میں لکھ دی نا اور یہ body bracket اس کے لئے use کر رہو اب یہ common میں ہے square root 3 minus 4 یہ اس طرح write کیا اور further اس کو simplify کریں گے تو یہ بنجے cos 80 plus 40 120 اور یہ آجے minus 40 اور again سے یہ ساتھ بنجے sin 20 اب further اس کو solve کریں گے اب اس کی مضی simplification کرتے ہوئے ہم write کریں square root 3 upon minus 4 اور into cos 120 degree پہ کیا ہوتا ہے اب ہم نے write کیا تھا minus 1 upon 2 equal so minus 1 upon 2 اس کی value 3 upon 2 2 sin 20 کو بھی فیل اسی طرح write کر دینا ہے اور minus یہاں سے 1 upon 2 سے divide کروا دینا ہے اور 2 کے ساتھ multiply بھی کر دیا تو یہ بڑی value میں پہلے write کر رہا ہوں cos 40 اور sin 20 کو میں بعد میں write کرتا ہوں تو اس طرح سے اس کو write کروا دینا اب یہ 2 cos 40 sin 20 والا formula لگانا 2 cos alpha sin beta تو یہ کیا تھا سن کی فارم میں sin alpha plus beta minus دمیان میں use sin alpha minus beta لگاتے آ رہے ہوں فارمولا لگائیں گے اس کے اوپر minus square root 3 upon minus 4 اس طرح write کیا minus 1 by 2 sin 20 degree minus 1 upon 2 اس ترہی write کر دینا ہے اور اس کے اوپر formula لگا دیا sin alpha plus beta means 40 plus 20 minus use کریں again لکھیں sin 40 minus 20 40 اس لیے میں پہلے write کیا تا کہ یہ ہاں سے minus آگا تو آپ کے باس آسان نیس کو up solve کر لیں تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اب again کیا کریں گے اس کو further simplify کریں گے square root 3 upon square root 3 سو یہ دے گا square root 3 upon minus 4 اور یہ minus 1 upon 2 sin 20 degree اسی طرح write کرنا ہے minus یہ 1 upon 2 write کیا اور sin 40 plus 20 یہ دے گا sin 60 degree minus 40 minus 20 کریں گے سری آجے گا sin 20 degree سو اس کو further مزید simplification کرتے ہوئے square root 3 upon minus 4 میں common میں write کر رہا ہوں اور یہ minus 1 by 2 sin 20 write کیا اور یہاں سے آجے گا 1 upon 2 sin 60 degree sin 60 ہوتا square root 3 upon 2 یعنی 3 کا جذر بٹے میں 2 سو یہ بن جائے گا square root 3 upon minus 4 into minus 1 by 2 sin 20 اور یہ minus 1 upon 2 کو ان دونوں سے لیدہ لیدہ مٹیپلے کریں گے تو یہ 1 3 square root 3 آ دیگا 2 2 4 اور یہ minus اور یہ والا minus مٹیپلے پر پلاس ہو جائے گا 1 upon 2 سائن 20 ڈی اب یہاں اگر مزید دیکھیں minus 1 by 2 sin 20 plus 1 by 2 sin 20 تو یہ دونوں ہو جائیں گے cancer so remaining جو ہمارا answer آ رہا ہے وہ ہے square root 3 upon minus 4 اور یہاں بچا ہوا ہے minus square root 3 upon 4 اب ان کو فردر جب ہم مٹیپلے کریں گے تو یہ minus اور minus ہو جائے گا plus square root 3 multiple square root 3 کا square ہو جائے گا اور نیچھے 4 کا square ہو جائے گا 16 یہ square جیدہ cancel minus sorry minus minus وہ plus ہو گی تھے ہماری so یہ 3 upon 16 جو required ہماری right end side کا answer تھا آگیا ہے question number 2 بھی ہمارا prove ہو گیا so آج کی exercise کا last question ہے is chapter کب question number 3 values given sign 10 degree sign 30 50 and sign 70 is equal to 1 upon square root 6 1 upon 16 only sorry left hand side is ki my write ki a sign 10 30 50 and 70 so sign 30 degree پہ یہ values ہمیں دیتا ہے 1 by 2 1 2 minus 30 degree value لگا دیا 1 by 2 is common b write کر دیا اور اس کو arrange کر ہوں sign 70 sign 50 اور sign 10 اپنی آسانی کیلئے میں اس کو 70 50 اور 10 میں write کیا اب یہ 2 کا gain جس طرح ہم کرتے آرہے منس کا 2 multiply بھی کروا دیتا ہوں اور 7 میں منس sign بیٹا فرمولا میں منس کا 2 ہوتا ہے اس لیے اب یہ 1 upon منس کا 4 آگیا اور یہاں یہ فرمولا بھائی ہو جائے گا منس کا 2 sign alpha sign بیٹا ہے یہ بنے گا cos alpha plus بیٹا 70 plus 50 یہاں منس use کریں گے جب دونوں sign میں ہوں تو یہ cos آئیں گے but منس کے ساتھ again cos لکھیں گے 70 منس 50 اور اس کے ساتھ باہر جو ہے یہ sign 10 جو ہے وہ common میں اس طرح سے آج گا اب اس کی simplification ہوگی سو یہ 1 upon 4 into cos 70 plus 50 یہ ہوتا ہے cos 120 degree منس cos 20 اور فردر یہ ساتھ میں sign 10 10 degree آج گا اب اس کی منس 1 upon 4 اس درہ common میں cos 120 جو ہوتا ہے منس 1 upon 2 کی اقل ہوتا ہے اور ساتھ میں sin 10 سے multiply بھی کروں گا سو یہ بنجھے گا sin 10 degree اور یہ آج گا منس کا cos 20 cos 10 تو یہ بنجھے گا cos 20 sin 10 اب اگین اس کو formula بنا اس کے اگر ہم formula پرائی کروا دیں گے سیم جیسے اب ہم نے first question کیا تھا تقریبا یہ 3 1 ہی جیسے تھے منس 1 1 2 بھی اس س س 10 بھی write کیا اب یہ again 2 کی multiplication اور division بھی کریں 2 سے divide میں بائی لکھ دیا اور یہ 2 multiplication والا اس کے ساتھ write کر دینا تو یہ بن دے گا 2 cos 20 sine 10 اب اس کی پر formula اپلائی کریں گے ہم یہ منس 1 upon 4 into منس 1 by 2 sine 10 degree منس 1 by 2 اسی طرح سے آئے گا اور یہ formula چونکہ cos پہلے آرہا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب cos پہلے اور sine بعد تو ہم سو یہ بن دے گا sine 20 plus 10 اور یہ منس use کریں گے sine 20 minus 10 سو اب اس کی فردر simplification بھگی ہے منس 1 by 2 common میں write کیا into منس 1 by 2 sine 10 degree اور منس 1 upon 2 اس کے common میں ہے 10 plus 20 یہ sine 30 degree اور یہ منس 20 منس 10 کیا sine 10 degree اور یہ آگے اس طرح سے اب اس کی ملدی فردر جو ہے simplification اب اور باقی ہے 1 upon 4 write کیا منس 1 by 2 write کرنا ہے sine 10 کو اسی طرح سے منس اب یہ sine 30 degree یہ ہوتا 1 upon 2 منس sine 10 degree اسی طرح سے write دیں اب یہ minus 1 upon 2 کو اسی ہم نے multiple اکروا ہے 1 4 common میں write کیا منس 1 by 2 sine 10 degree منس 1 upon 2 اور 1 upon 2 ان دونوں کو ضرب دیں 1 by 4 منس منس یہ پلاس ہو جائے 1 2 sine 10 degree سو یہ پلاس کا 1 upon 2 sine 10 اور یہ منس کا 2 cancel منس 1 upon 4 into منس 1 upon 4 سو ان کی منس منس plus 1 1 اور 4 4 times 16 very interesting question تھے تینوں questions ایک ہی کہہ گئی تھے یعنی پر بنا کے سام کی فار میں write کیا اور جو right hand سائٹ تھی وہ اپنی automate شکریہ اللہ حافظ